دل کی بات بتاتا جا اب میں دل کو کیا سمجھاؤں مجھ کو بھی سمجھاتا جا دل توڑ کے جانے والے ہاں مجھ روحت بیسر ہاں مجھ روحت بیسر ہاں مجھ روحت بیسر پھول کی ہر صبود یہی ہے کھلتا جا مرچا جا دل توڑ کے جانے والے میرے چھپ رہنے کی یاد میرے چھپ رہنے کی یاد جس مارن بدنام ہوئی اب وہ ہکایت آم ہوئی ہے سنتا جا شرماتا جا دل توڑ کے جانے والے دل کے بات بتاتا جا سب کی سیٹیں بک کرا دیئیں بھائی جانیں ہوای جہاں سے سامان پہلے جیت میں چلا جائے گا راشو صبح صغیرے پہچا دینا سامان تایا شوزاد خان بھی وہاں ہوں گے ان کا چلی گرام آگیا ہے اب بند کرو یہ مدلس بڑے تایا جان کے سامنے تو بول نہیں سکتے چیتے جان سامان کچھ بھی ہو اب کیسے اببہ کا منشہ پورا نہیں ہوگا یہ میرا فیصلہ ہے چچی میں ان کی زید توڑ دوں گا زید توڑ دوں گا میں ان کی زید توڑ دوں گا میں ان کی زید توڑ دوں گا اپی بڑے توں یوں اپی بڑے توں یوں اور اب جب کہ یہ مبارک تقریب انجام پا چکی ہے مجھے اپنی زندگی کا سب سے اہم فریض آدھا کرنا ہے بختیار خان ماشاءاللہ جوان ہے تایا شجاعت خان کی موجودگی باعث خیر و برکت ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں بختوں کی نسبت تے کر دوں لڑکی میں تمام خوبیاں موجود ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گھر کی بیٹی ہے مجھے آپ کا انتخاب منظور نہیں ہے اببہ نسبت میری مرضی سے ہونا چاہیے تایا جان میں آپ کے سامنے اپنا شرعی اور قانونی بختوں بچوں کو ان معاملوں میں بولنے کا کوئی حق نہیں تمہیں اس معاملے میں نہیں بولنا چاہیے لڑکے میں بولنے پر مجبور ہوں تایا جان بتتمیز زمان کھچ لوں گا سب سے کاملو پائندہ خان بختیار صادت من بچہ ہے بے عدب اور ناشکرا ہے تم نسبت کا اعلان کرو بہو بننے سے پہلے لڑکی میری بیٹی ہے کون ہے جو میری بیٹی کو مصطرف کریں میں سر کاٹ کر فیک دوں گا راشدہ بی بی میں اپنے گھر کی بہاریں تیرے آجل میں سجا رہا ہوں راشدہ بی بی تو ہی میرے گھر کی بیٹی ہے تیری کوک سے میرے باپ کی نسل چلے گی مکر اببہ مت پہ لڑکے تاہی جان میں اببہ کے سامنے بول سکتا ہوں بھلا میری کیا مجال ہے ہم کچھ اور سمجھے تھے کیا سمجھے تھے لیلہ بھی تو گھر کی بیٹی ہے لیلہ عبداللہ نیازی کی بیٹی ہے لیلہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی بے وقف موسیقی 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 ہم سے بات کرو جی سہریہ ہم سے پیار کرو جی سہریہ ہم سے بات کرو جی سہریہ ہم سے پیار کرو جی سہریہ ہم سے بات کرو جی سہریہ ہم سے بات کرو جی سہریہ یہ سمکی ناغنے سے جو گنوں براغنے بیرنوں اغاغنے سے کھیلتے ہی جاؤنا آدمی جی ہو جی بڑے بے نصیب ہو آئے جو قریب ہو جی دور دور جاؤنا ہم نے بھی ایک لکھ تب کھولا دیکھو یہ مہرابیں انہیں نامیں پڑھنے والے پڑھلے لاکھوں کتابیں چھوڑو جی چھوڑو جی یہ کوتی ہم سے آنکھیں جار کرو ہم سے بات کرو جی سہریہ ہم سے کیار کرو جی سہریہ ہم سے بات کرو جی سہریہ ہم سے کیار کرو جی ہم سے کیار کرو جی دیو کا بات کرو جی خوب ہو جی موسیقی موسیقی بھائی جان پہاڑ پہ آیا ہوں زرا جان بنا دھاؤ موسیقی بھارا بچپناہ نہ گیا مصافر بھائی آج میرا جی بہت خوش ہے آج تو جو کوئی مانگے سو دوں بختو بیٹے سیت کھاؤ باش اببہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جوان ہے میرے فوت عزت خان کی طرح عزت خان بھی ہونا ہار بچہ ہے میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا پاہندہ خان خوش تمیز ہے خوش تمیز ہے خوش مزاج ہے خوش بخت ہے جس گھر میں ہو اس گھر کا چراغ ہے لڑکیاں سب گھر کا چراغ ہی ہوتی ہیں پاہندہ خان تم نے کہا تھا جو مانگو سے ملے گا حکم دو دیجے دایا جان میرے سفید بالوں کو مٹی میں نہ رولنا خدا نہ خواستہ کلیجہ نکال کر رکھتوں لیلہ تمہارے مرہوم دوز کی بیٹی ہے اب یہ ہماری ہی بیٹی ہے میرا پوتا باعزت ہے دو گاؤں کا مالک ہے میں عزت خان کے لیے تیرے آگے جھولی پھیلاتا ہوں لیلہ کو میری جھولی میں ڈال دے دیکھ تیرا بزرگ تیرے آگے جھولی پھیلائے بیٹھا آ پیدے بیٹا تائے جان لیلہ ابھی نہ سمجھ ہے اور پھر اس سے پوچھے بغیر لیلہ بیس برس کی ہو گئی سمجھدار اور سگر ہے اور تُو نے آج ہی کہا تھا کہ بچوں کو شادی کے معاملے میں بولنے کا کوئی حق نہیں تو تجھے یہ رشتہ منظور نہیں تجھے حق ہے کہ تُو انکار کر دے مگر یہ بتا کہ عزت خان میں کیا کمی ہے عزت خان میں کوئی کمی نہیں تایا جان تُو نے بے وجہ میری توہین کا حوصلہ کیا بول کیا مطلب ہے تیرا کچھ مطلب تو نہیں تایا جان دراصل دراصل ہم لیلہ کے قانونی وارث نہیں ہیں اب تُو لیلہ کا قانونی وارث نہیں رہا میں گزارش کرتا ہوں کہ سردار صاحب کو لیلہ کا رشتہ قبول کرنے کا پورا اختیار ہے تم چھپ رہا ہو کیوں چھپ رہے؟ کیا وہ لیلہ کا قانونی وارث نہیں ہے؟ نہیں اگر یہ بات ہے تو میں اپنا حق مانکتا ہوں تایا جان میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا لیلہ اب آپ ہے کی بچی میں تیرا خون گیا یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی دراصل دنش bot دراصل 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 در ا دراصل موسیقی یہ میری صاحب کی ہے تو بھارے بلاہ و رہن ہیے موسیقی میرا درستیع کر دکھو لally موسیقی میری ساری کائنات دیکھا نہرا جنگل ہے اس جنگل میں ایک میرا دل ہے جس پر تمہاری آرجو چھپ چھپ کر نیزے مارتی رہی تم میری ہو تم میری ہو تم میری ہو لالی ונים Kunden کچھ سoga kept بختو تمنwon بختو رکھس جا بختو رکھس جا منا کے دیر جو نا جا بختم نا جا منا کے دیر جو نا جا بختم رو جا رو جا نا بختم موسیقی 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 بہت تیز آئے بختو راستہ خطرناک تھا موسیقی تم میرے خاندان کی ناموز کا کور ہو تمہارے کان سن سکتے ہیں تو سنو اس حویلی کی ایک ایک کی تم پر لانت بیج رہی ہے لانت لانت موسیقی موسیقی تیرا غصہ بجا ہے مگر تیری بہادری اور غیرت سے بعید نہیں کہ تُو مجھے معاف کرتے میں تیرا باپ ہوں مگر میں نے تجھے ماں کی طرح پالا ہے اور اگر تُو مجھے معاف نہ کر سکے تو ابھی مجھے کوئی گلا نہیں ہوگا موسیقی تُو لیلہ کو لینے آیا ہے وہ تھوڑی دیر میں آزاد ہوگی تھوڑی دیر بعد نہیں ابھی اسی وقت موسیقی 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 چھوڑ دو مجھے جانے دو یہ تیغ جد امجد بیرم خان کی یادگار ہے آنکھوں سے لگانے کے لائق اور یہ مردود ہی انہوں نے بقال کی جسے خان اعظم نے بدست خاص چہنم واصل کیا زانت اللہ علی القاسبین اس پر ہمیشہ اسیل کا پنجا رہا ہے تمہارے جوان ہاتھ کے قابل تیرے سرسکی میں سائے پہلو سے حملہ کرتے ہیں بیٹے بیٹے تم تو نقص کلا رہے ہو اس راہ تو حریف پیار دا لے گا بچے بچے ہو بخیار مدر ہاں بے ہو یاد تیرے لے گا تیرے سیرے گا موسیقی 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 اس کا کیا شبوت ہے کہ نکاح کے بعد تم لیلہ کو واپس کر دو گے نکاح کے بعد وہ اپنی مرضی کی مختار ہوگی جہاں چاہے چلی جائے وعدہ کرو یہ ایک مرد کا وعدہ ہے اور اب اگر تمہیں منظور ہو تو یہ بوڑا خرگوش نکاح پڑھائے ہم نے اپنی ساری جائے داد راشدہ بی بی کو جہیز میں دی بختیار خان کو آف کیا کیونکہ ہمیں اس کے زور بازو پر دروسہ ہے اور یہی راشدہ بی بی کا حمل مہر ہے ہم نے فیصلہ کیا اشاد الہی اور سنت نبوی کی پہروی میں میں آپ کا نکاح راشدہ بی بی سے پڑھاتا ہوں اجازت ہے سردار بختیار خان اجازت ہے اجازت ہے راشدہ بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار بختیار خان کیا آپ نے راشدہ بی بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا قبول کیا سردار بختیار خان کیا آپ نے راشدہ بی بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا قبول کیا سردار بختیار خان کیا تم نے راشدہ بی بی کو اپنے نکاح میں قبول کیا قبول کیا الحمدللہ یہ فریضہ بھی پورا ہوا مجھے مبارک بات دو سب لوگ سب ہزار مبارک ہو خان شاہد اور تم لنگڑے مبارک ہو خان شاہد اب مجھے لیلہ سے ملنے دو اپنا مانا پورا کرو بہت خود غرض ہے یہ لگڑا بھئی دولہ دلہن کو رخصت تو ہو لینے دو کیا مطلب اپنے مادے سے پھر رہے ہیں اور چھوٹے ہیں مجھے مال ڈال خدا کے لیے مال ڈال گھنگے گاڑی تیار ہے یہ نام اتکت ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تمہارے خون کے قطرے مقدس ہیں بختیار خان ابھی آپ نے میری مانگ سے صندور بھرا تھا بھراہ 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 لڑکی بھولی لڑکی گھبر آمت میرے باغ میں ایک ہی پھول سا جسے میں نے تیرے سر میں سجا دیا مگر اسے لے جاؤ سوارم لے جائے تمہیں جانا ہوگا بختو موسیقی 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 میری آنکھوں کے نور میرے چگر کے ٹکڑے چلا جا یہاں سے میرے بیٹے نکل جا یہاں سے مجھے تیری عزت کی قسم میں نے تیرے ناموس کو آلو دھن نہیں کیا مگر شاید تجھے اس کا یقین نہ آئے گا وہ باپ دنیا کا سب سے بدنصیب شخص ہے جو اپنی جوان اولاد کیلئے بائی سے شرم ہو اس بدنصیبی اس بیبسی کو تو نہیں سمجھ سکتا کاش تو اپنے باپ کے دل میں ایک بار جھانک کر دیکھ سکتا بیٹے تیرا کال تیرے خون سے سرخ ہے کاش یہ خون میری آنکھوں سے نکلتا سهدگر 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 موسیقی